جائے ماتا دی کیسے ہیں آپ لوگ تو آج ایک بہت ہی امپورٹنٹ ویڈیو لے کے آپ لوگوں کے سامنے آئی ہوں اور یہ پرابلم ابھی نوراتری میں خاص کر جو پوجا پاٹ کر رہی ہیں جو محلائیں وہ سبھی کو یہ فیش کرنا پڑتا ہے اور آپ پورے یوٹیوب پر سرچ کیجئے تو کوئی کچھ بتاتا ہے کوئی کچھ بتاتا ہے تو بہت ساری کنفیوزن ہو جاتی ہے کیا کرے اور کیا نہ کرے تو میں بات کر رہی ہوں کہ ابھی نوراتری میں ہم پاٹ کیسے کرے درگا سبسطی کا پاٹ کیسے کرے روج کتنا آدھیا ہے پڑھیں اور نو دن میں ہمیں تیرہ آدھیا ہے پورا کمپلیٹ کرنا رہتا ہے تو کس کس دن ہم کس کس مطلب کیسے کرے یہ کنفیوزن مجھے بھی تھا اور مجھے بھی بہت میری دوستوں نے پون کر کے پوچھا تھا کی مطلب کیسے پاٹ کر رہی ہو کیا کر رہی ہو تو میں نے اپنے گروہ جی کو جو کی وارانشی میں رہتے ہیں تو میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے مجھے صحیح بتایا کہ کیسے مطلب درگا سبسطی کا پاٹ ہم کیسے کرے تاکہ جس سے ہمیں پھائدے ہو تو چلیے اور جس کا فل بھی ہمیں اچھے سے ملے تو چلیے اب میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ مطلب درگا سبسطی کا پاٹ ہم کس طریقے سے کریں گے تاکہ اس کا فل ہمیں اچھے سے ملے اور ہمارا پوجہ سفل ہو جائے تو سب سے پہلے تو درگا سبسطی کا پاٹ چاہے آپ درگا چالیشہ پڑھتی ہوں چاہے جو بھی پڑھتے ہیں تو اس کے لئے یہ نہیں ہے کہ روز ہمیں الگ الگ کپڑے الگ الگ رن کی حساب سے پہنڈنا ہے آپ ایک سوچ کپڑے بھی جو کی روز اسی سے پوجہ کر سکتے ہیں تو وہ بھی آپ پہن سکتے ہیں تو سب سے پہلے درگا سبسطی یا کوئی بھی ماتہ رانی کی ارادنہ یا کوئی بھی گیتہ ہو یا رامائن اور جب بھی ہم کوئی بھی اپنے کتاب کو رکھتے ہیں تو اسے لال کپڑے میں اچھے سے لپیٹ کے رکھنا چاہیے کیونکہ یہ کتاب میں ہی جو بھی ہم شکتیاں ہیں یہ وہ شارع واش کرتی ہیں تو سب سے پہلے ہمیں درگا سبسطی میں کا پاٹ کرنے سے پہلے ہم کتاب میں ماں کی ارادنہ کریں گے اور اچھا چاول اور کمکم لگا کے ماں کی کو پہلے ارادنہ کریں گے اس کے بعد ہم پاٹ شروع کریں گے تو سب سے پہلے ہم سب سلوکی درگا سے سٹارٹ کرتے ہیں سب سلوکی درگا ارگلا شورت کی لک رہش بھیان جو بھی ہے وہ ہم پہلے اس کو پڑھ لیتے ہیں اور ارچن ہے نیاس ہے رہش ہے وہ سب ہم پڑھ کر کے اور پڑھنے کے بعد پھر ہم پہلا ادھیا سے شروع کرتے ہیں تو پہلا دن تو ہمیں پہلا ادھیا ہی پڑھنا ہے اور دوسرا دن ہمیں دوسرا اور تیسرا ادھیا پڑھنا ہے اور سارے ادھیا پڑھنے کے بعد جب بھی ہم کوئی بھی ادھیا پڑھ رہے ہیں تو اس کی شماپتی کرنے سے پہلے ہم چھما پراتھنا اور صدقنجی کا شروع اگر ہو شکے تو جرور پڑھ لے اور تو یہ ہو گیا دوسرے دن کا دوسرا ادھا اور تیسرا ادھا تیسرے دن ہمیں چوتھا ادھا صرف ایک ادھا کرنا ہے اور چوتھے دن ہمیں پانچ چھ سات آٹ یعنی چار ادھا ہمیں چوتھے دن پوری کرنی ہے پانچوے دن ہمیں نو اور دس ادھا کرنا ہے چھٹوے دن ہمیں ایک گیارا ادھا کرنا ہے اور ساتھوے دن ہمیں بارہ اور تیرہ دھائے کرنا ہے اور آٹھ اور ڈاؤ اسٹمی اور نومی کے دن ہمیں پورا تیرہ دھائے کرنا ہے اس کے بعد پھر ہمیں رہشے نیاز دھیان ارچن کرنا ہے اور اس کے بعد ہمیں سیدھ کندی کا اور اس کے بعد ہمیں سیدھ کندی کا شوٹ چھما پراتھنا کر کے اور صبح سام دونوں ٹائم ماں کی آرتی کرنی ہے اگر آپ کے سمبہ ہو تو نیروان منتر اور راتری سوٹرم بھی پڑھ لے لیکن نیوان منتر میں اچارن سنشکت کرتا ہے تو اگر سمبہ ہو تو ہندی کا اچارن کریں کیونکہ ہندی کی اچارن میں اسپسٹ ہوتی ہے اور سنشکت کی اچارن میں کبھی گڑھ بڑھ ہو سکتی ہے تو یہ رہا پورا درگا سبشتی پارٹ کرنے کا یہ کی کرم کی ہم کیسے کیسے کس دن کس دن کتنا ہم پارٹ کریں تو اگر اچھی لگے میری ویڈیو آپ کو گیاں وردھک لگے تو آپ پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیئے تاکہ ہر کسی کو اس کا فل ملے تو میں بھی ابھی پوجا کر کے اٹھیں ہی تھی تو یہ میرے دماغ میں آیا کہ بہتوں کا یہ مستفرشت رہتا ہے کہ دیدی تم کیسے کر رہی ہو پوجا پارٹ میں کیا کیا کرنا ہے تو میں نے سوچا کہ چلو میں پوچھ کے ہی پنڈی جی سے اور کیونکہ بہت کوئی اپنے سے ہی پارٹ کرتے ہیں تو اپنے سے پارٹ کرنے میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے بس آپ پارٹ کا صحیح طریقہ معلوم ہونا چاہیئے تاکہ ہم اسے اچھے سے دردہ شفشتی کا پارٹ کر سکے تو میں جلدی جلدی میں پوجا کر کے ابھی اٹھی تھی ویسے ہی ویڈیو میں بنا کر سوچے آپ لوگوں کو بھی مدد ملے گی کیسے کیا پارٹ کرنا ہے تو اس لیے میں جلدی سے یہ ویڈیو بنا کر کے اور ڈال دی آئی ہوپ آپ لوگوں کو یہ میری گیاں وردک ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور اگر اچھی لگی تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب جلول جیچے کا آسا ہے ماتارہ نے سکتے کو دیکھ ساری خوشیاں دیں گے تو فاسٹ میں ہے اس لیے میں جادہ تیج بولنے پاری تو مجھے فواہ شوبر کرنا پڑ رہا ہے تو پھر اس کو یہ بات ہم کتاب کو اسی طرح لال کپڑے میں لپیت کر کے اور رکھ دیں گے اور ہاں کوشش کیجئے کہ اگر آپ سبسکرائی کا پارٹ کر رہی ہیں تو اسے لکڑی کے پارٹے پر یا پارٹا نہیں ہے تو ہاں نیچے زمین پر رکھ کر کبھی نہیں کتاب پڑھیں اور جب بھی پڑھے تو یا تو ہاتھوں میں لے کے پارٹا پر رکھ کے اور اس تاکہ اس کا موسیقی